سرکاری اور نیچی املاک کی توڑ پھوڑ کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم بنانے کا فیصلہ جی آئی ٹی واقعات کی تحقیقات کر کے ریپورٹ حکومت کو پیش کرے گی نیکٹان وزیراعلا پنجاب کی زیر سردارت امروان کی صورتحاد پر اجلاس مانسن نکلی کا شرپسندوں کو قانون کی گریفت میں لانے کے لیے کارروائی تیز کرنے کا حکم جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والے متدد شرپسندوں کی شناکت ہو گئی شرپسندوں میں دانش منیر، سعود، ادنان اشرف، علی حسن عباس شامل، مسعود، میراش، تیمور، علی افتخار، وقاس پرویز، ارسلان اور یوسف گلزار بھی شرپسندوں میں شامل شرپسندوں کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تیت مقدمہ درج، پرتشدد کارکنان، اسلحہ، ڈنڈے، پتھر اور پیٹرول بن سے لیس تھے وزیراعظم شہباز شریف لاہور پہنچ گئے، وزیراعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد چنہ ہاؤس کا دورہ کریں گے شہباز شریف سی ایم اے چار سر بیزنس ہسپتال کا بھی دورہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ وزیراعلا پنشاہ مواصل نکری بھی ان کے ہمراہوں کے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا زمان پاک میں قیام امران خان آج پارٹی قیادت اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے امران خان حالیہ واقعات پر لیگل ٹیم سے مشاورت بھی کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد امران خان گزشتہ راست زمان پارک پہنچے تھے امران خان کے لاہور پہنچتے ہی سیکیورٹی بھی واپس زمان پارک پہنچ گئی زمان پارک میں امران خان کی سیکیورٹی پر ایک سچے پولیس حلکار تائینات کیے گئے پولیس حلکار تین شفٹ میں امران خان کی سیکیورٹی پر تائینات ہوں گے امران خان کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی حلکار زمان پارک سے چلے گئے تھے تین روز بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال شہر میں نیجی اور سرکاری سکول آج سے کھل گئے امن و احمان کی صورتحال کے باعث دس مئی سے سکول بند تھے پی ٹی آئی راہنمار ڈاکٹر یاسمین راشد کی بہت سے آبی کا کیس یاسمین راشد کیسز کی فریصہ ہیں نرخواست گزار کے وکیل کا بیان عدالت نے اس تفسار کیا آپ طبیعی بنیادوں پر درخواست پر کاروائی کروانا چاہتے ہیں کیا آپ نے دفاع 144 کے نفاس کو چیلنج کیا ہے نرخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا لاہور ہائی کوٹ نے اسی نویت کی نصر بندی کا نوٹفیکیشن ماطل کیا ہے عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بہت سے آبی باری درخواست پر فیستہ محفوظ کر دیا آمدن سے زائد اساسہ جات کا کیس عدالت نے اسمان بزدار کو شاملی تفتیش ہونے کا آخری موقع دے دیا اسمان بزدار کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور اعتصاب عدالت نے اسمان بزدار کی عبوری زمانت میں 18 مئی تک توسی کر دی ہائی کوٹ نے اسمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا حکم واپس لے لیا اسمان بزدار کے خلاف مقدمات کی تفصیل دینے کی درخواست پر سمانت کا تحریری حکم جاری سنگل بینچ نے کچھ سوارات اٹھائے دیگر درخواستوں میں بھی اسی نویت کے سوارات اٹھائے گئے ہیں فریکین نے اس سے متعلق تحریری جواب بھی جمع کرا دیا کہ اس کی سمانت 26 مئی تک ملتوی کی جاتی ہے مہنگائی نے ہر سو تباہی مچا دی سرکاری ریٹ لسٹ میں آٹھ سبسیاں مہنگی منافع خور بھی عوام کا لوٹی سے باز نہ آئی ادھرک 860 دیسی لیمو پانچ سو پچاس لیمو چائنہ چار سو پچاس سب سمیر چک سو بیسٹو پی کلو تک فروض پھل بھی عوام کے پوہن سے دور آم چار سو آڑو تیسو پچاس بروکار اڑائی سو پی کلو تک بکن لگی کیلہ درجہ اول چار سو چاریس درجہ دوم دو سو ستر پی درجہ دک دستے آم میو ہسپتال سے ملہکہ روڈ مسائل بن گئی ہسپتال کی دیواروں اور پھوٹ پارک پر تجاوزات کی بھرمار چنگچی رکشوں کی وجہ سے ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا تجاوزات اور ٹرافک جام رہنے کی وجہ سے لوہاہکین اور مریز خوار ہسپتال کی گیٹ کے سامنے گیر کانونی پارکنگ بھی قائم انتظامیاں اور متلکہ ادارے لمبی تان کر سو رہے ہیں آج یہ پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے فنگرپرنٹس بیورو کے علکاروں کی ترقیوں کی سمیلی پر دستاخت کر دیئے آئندہ ہفتے سے فنگرپرنٹ بیورو برانچ کے علکاروں کی ترقیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہواں ہفتے پانس سو اسی سب انسپیکٹرز اور چار سو پچاس سائز کی ترقیوں کی منظوری دی جائیں گی نوجوان طلبہ کو ہنرمند بنانے کا مشن ٹیپٹر کا سرکاری سکولز اور کالیجز کے تین ہزار طلبہ کو فنی تاریم دینے کا فیصلہ چودہ موف کورسز بھی کروائے چاہیں گے اور صوبائی دار الحکومت گرمی کی لپیٹ میں لہول کا موجودہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری ریکارڈ ہوا میں انچاس فیصد نمی کا تناسب موجود شہر کا زیادہ سے زیادہ پارہ بیالیس ڈگری تک جانے کا امکان میکمہ موسمیات